ایک چیز ہے جو بڑے درانے والی ہے اس پر اور ہم دستار سے بھی بات کریں گے لیکن ایک بات کرنی ہوگی روحید شرما کی روحید شرما نے میرے خیال سے آٹھ یا نو میچز کھیلے ہیں آرپی اور رنج صرف سبتر ہیں پاکستان کے کلاب سامنکرم ابھی آپ نے شروع میں ایک چھوڑا سا کلپ دیکھا ہے جو کہ بھارت کا میڈیا کا ہے اور یہی سب سے بڑی پریشانی اس وقت بھارتیوں کو اپنے کرکٹ کیمپ میں نظر آ رہی ہے کیونکہ بھارتی کپتان روحید شرما پچھلے جتنے بھی میچز پاکستان کے خلاف ہوئے ہیں کوئی بڑا سکور کرنا میں ناکام رہے ہیں خاص کا ٹیو ٹوینٹی میں پاکستان کے بولرز انہیں پہلے ہی آور میں بہ آسانی آؤٹ کر دیتے تھے یہ وہ بات ہے جو بھارتیوں کو کافی پریشان کی ہوئے ہیں اور اس کا کھل کر اظہار وہ اپنے میڈیا پر بھی کرتے دکھائی دے رہے ہیں پچھلے چند میچز میں اگر بھارت کے کپتان کی کارکردگی دیکھی جائے تو وہ کافی آؤٹ و فارم بھی لگ رہے ہیں اور پچھلے چند میچوں میں وہ ابھی تک صرف ستر سکور ہی بنا پائے ہیں جو کہ ایوریج میں بہت ہی کم ہے جبکہ اس کا موازنہ بھارت کا میڈیا اب بابر آزم کے ساتھ کر رہا ہے اور ان کے سٹوکز کا اپنے میڈیا پر بتا بتا کر جو وہ کورڈ رائیو لیتے ہیں اسے نہ صرف اپنی عوام کو ڈراتا دکھائی دے رہا ہے بلکہ کھل کر اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ پاکستان کے بیٹرز ہوں یا پاکستان کی بولنگ لائن اپ اس وقت پاکستان کو ایک بڑا ایج حاصل ہے ماں سوائے ایکسپیرینس پلیئر کے کیونکہ پاکستانی بیٹنگ لائن اپ میں اس وقت ایکسپیرینس پلیئرز کی کافی کمی لکھائی دے رہی ہے اور ایک خلاسہ بن چکا ہے شاہین افریدی کے انجرڈ ہونے کے بعد آئے آپ کو دکھاتے ہیں کہ سارے معاملے پر بھارت کا میڈیا کیا باتیں کرتا دکھائی دے رہا ہے تو بھارت کے لیے جہاں نظریں ویرات کولی پر ہے پاکستان کے لیے سبھی نظریں جو ہیں بابا رازم پر سیم سٹروک وائز جو ان کا کریئر ہے وہ دیکھنے کی بات کی تھی تو بہت سارے لوگوں نے ہمیں کمنٹ کر کے کہا تھا کہ آپ بابا رازم پر بھی یہ چیز کرئے تو آپ کے لیے بابا رازم کا سٹروک وائز انالیسز جو ہے جو تی ٹونٹی کرکٹ میں وہ سب سے زیادہ جو ان کا سکورین شورٹ ہے کس شورٹ پر سب سے زیادہ آؤٹ ہوتے ہیں وہ وہ حاضر ہے تو نیتن بھائی بینہ دیرک کیے شروع کرتے ہیں بلکل تی ٹونٹی کے آکڑے ہیں یہ اور بابا رازم کی تلنا اکثر ویرات کولی سے ہوتی رہتی ہے تو بھائی کمپیریزن بھی ہو رہا ہے تو یہاں اگر ان کے آکڑے بھی دکھائے جائے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوگی تو شنو کرتے ہیں سب سے جو ان کا پسندیدہ شورٹ ہے وہ فلک شورٹ ہے تی ٹونٹی کے بات ہو رہے تی ٹونٹی انٹرنیشنل کی بات ہو رہے فلک شورٹ کے ذریعے یہ ابھی تک چار سو پچھپن رن بنا چکے ہیں لیکن پانچ بار آؤٹ بیو ہیں ایوریج جو ہے ایک کیانوے کا ہے کیانوے کا مطلب لگ بھگ سو رن ہر میننگ میں اس طرح سے اور اگر سٹرائک ریٹ کی بات کریں تو ایک سو چالیس کا سٹرائک ریٹ ہے ان کا اور کنٹرول اگر فلک پہ دیکھیں تو ایٹی سیونٹ ایٹی سکس پوائنٹ ایٹ ہے جو لگ بھگ ایٹی سیونٹ مانا جائے گا تو ایک طرح سے ان کا گوٹو شورٹ کہہ سکتے ہیں فلک جیسے ویرات کولی کی طاقت فلک شورٹ ہے ہالانکہ ویرات کولی بھی آؤٹ ہوتے ہیں اسی طرح ان کی طاقت بھی فلک شورٹ ہی ہے جو سب سے پہلا ان کا سوڑنگ شورٹ ہوتا ہے شاید وہ فلک شورٹ ہوتا ہے لیکن جبائی یہ ایک ایسا کھلاڑی ہے مدلہ بگر ویڈ ویڈ ویڈی سکتے ہیں تو ابھیشان تک کہتا ہے کہ بابا رازم بابا رازم لیکن یہ جو آکڑے کا بہت 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 محنیت بھی ہے بڑی محنیت لگی ہے بیشان لگی کیونکہ آپ کو بڑی محس Bean آän محنیت بابا رازم ہونے تک کہ رہے یا گھر یہ ہے بابا رازم وہاں تک کیونک ہے playing 455 میں بہت محنیت ہے دوسرا جو آتا یہاں پر پل شٹ پل شٹ میں آپ دیکھیں گے اگر ہم سارے آؤٹس کی کرم یہاں پر دیکھیں سب سے زیادہ بار 9 بار جو ہے وہ پل شٹ کھیلتے بار آؤٹ ہوئے ہیں حالانکہ رن یہاں پر بھی انہوں نے سارے چارسوں کے آس پاس بنایا ہوئے ہیں سٹرائی گریٹ آپ یہاں پر دیکھیں 190.6 کا ہے اور کنٹرول جو ہے اراؤنڈ 78.6% جو کی اچھا پسنٹیج ہے پل شٹ کھیلتے ہوئے اگر دیکھیں تو کیونکہ آم طور پر کسی بھی بلے باز کے لیے بڑے کم ایسے بلے باز ہوتے ہیں جن کا گو ٹو شٹ ہوتا ہے پل شٹ اگر پل شٹ لگانے میں آپ اچھے ہیں تو آپ کو تی ٹونٹی کرکٹ میں خاص کر تیزی سے رن چوکے چھٹے ملتے ہیں اور یہ چیز بابا رازم کے کریئر میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے پل شٹ کے ذریعے چارسوں چیالیس رن بناتے ہیں مطلب دوسرا سب سے ہائیسٹ سکور جو ہے انہوں نے پل شٹ کے ذریعے بنایا ہے حالانکہ بھائی بات کی پل شٹ کھیلنے میں رسک انوال ہوتا ہے 9 بار آؤٹ بھی ہوئے ہیں لیکن جو کنٹرول ہے وہ اچھا ہے اور سٹرائی گریٹ دیکھئے 190 کا سٹرائی گریٹ ہو جاتا ہے پل شٹ کھیلتے ہوئے مطلب زیادہ تر ٹائم یہ سکسیسفول ہوتے ہیں 9 بار ابھی تک فلال آؤٹ ہوئے ہیں اور الگر جائے بھائی دیکھا جائے 3-4 شٹ ہے جو کھلاڑی ہمیشہ ریگلرلی کھلنا پاسند کرتے ہیں اس میں سے ہی کھا تھا ان کا فیوریٹ شوٹ بھی ہو جاتا ہے بلکل اور کئی وہ سکھنے چاہتا ہے بابا رازم کے فیوریٹ شوٹ کی بھی بات آنے والی ہے بس اب بھی آئے گی اگلا جو آکرا ہے وہ کورڈرائی کا ہے اب کورڈرائی کی بات ہوتی ہے وہاں بابا رازم کا نام ابھی موجودہ کرکٹ میں جو بھی کھلاڑی ہے بابا رازم کے کورڈرائی کی تاریف ہر کوئی کرتا ہے ہر کوئی کرتا ہے جو آپ کو یہ نہیں کہہ گا کہ یہ مزہ آگیا دیکھ کے تو وہ والی بات ہوتی ہے کورڈرائی کے ذریعے جو بابا رازم ہے 288 رن ابھی تک بناتے چکے ہیں لیکن لیکن جو ان کی طاقت ہے وہی شاید ان کی کمزوری بھی ہے سات بار یہ آؤٹ ہوئے ہیں اور ایوریچ جو ہے 41 کا ہے سٹرائٹ ریٹ بھی ان کا پل چھوٹ کے کمپریزن میں سٹرائٹ ریٹ سے زیادہ ہے 83% کنٹرول ہے ان کا اپنے کورڈرائی پر جو کورڈرائی بھی یہ کھیلتے ہیں وہ بہترین ہوتا ہے اور وہ کنٹرول دکھاتا ہے 83% جو ہے وہ کنٹرول دکھاتا ہے کتنے کبیلیت کے ساتھ وہ کورڈرائی پر لگاتے ہیں تیسرا گو ٹو شوٹ جو ہے ان کا ہے لیکن وہی کی جو طاقت ہے وہی کمزوری بھی ہے سات بار یہ آؤٹ ہوئے ہیں کورڈرائی پر کھلتے ہوئے ایک بات کرنے ہوگی روحید شرما کی روحید شرما نے میری خیال سے 8 یا 9 matches کھلے ہیں RP اور رن صرف 70 ہے پاکستان کے کلاب تو یہ بڑا چوکانے والا ایک آکڑا ہے اور دوسری ان کا آسط جو ہے چودہ کا ہے اور میں جو دیکھ رہا تھا آکڑے اور ویرات کو لی نے بڑے اچھے نمنا ہے 371 امنا ہے آٹھ میں چھوڑا ہے ان کا آسط ہے پاکستان کے کلاب تو ویرات کا ریکار تو بہت چھوڑا ہے لیکن ویرات کا فرم ساتھ میں نہیں ہے اور دوسری طرح روحید کی بات کریں تو روحید کا پاکستان کے خلاف جو ہے وہ ریکارڈ بڑا پور ہے تو یہ دونوں کا بیلنس لانا بہت ضبوری ہوگا اور روحید کا پاکستان کی خلاف نہ چلنا مجھے سمجھ میں آتا کہ شاہد لیف تاما شاہین شاہ آفریدی شاہین شاہ آفریدی ریسنٹ پاسٹ میں آمیر پہلے محمد آمیر پہلے تو مجھے لگتا وہ بات سمجھ میں آتی ہے تو سوال جو تھا تو وہ تو تھا ہی سوال یہاں پر اب آئے گا وہ یہ کہ شاہین شاہ آفریدی نہ ہونے کا فائدہ روحید شرمہ اکھا سکتا ہے بلکہ اٹھا سکتا ہے ان کے پاس گتی اور شنگ دونے شنگ دونے اور ایک کلی بر گین دماغز تھی بلکہ اٹھا سکتا ہے سی اب ایسی اس طرح پہ آپ کا پلانیگ کا بیٹل جاتا ہے کیونکہ اگر روحید شرمہ لوگو پتا ہے شرمہ 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 دلیوی اچھی لگتا ہے بیگفور کھیلا پسند تو آپ کو پیسلے یہ جو تیٹونٹیا پتا ہے سب ایک دب موکی گیندو کاؤٹ میں بلکل بلکل تو ہر بار وہی شرمہ مارنے جو ان کی طاقت ہے وہی کمزولی بنا کے اس کا شکار کر رہا ہے روحید گا تو وہ ان کے لئے تھوڑا سب میں کاؤں گا کہ کوشن تو ہی ہے کہ یہ کھر لفٹ آم تیز کی باز نہیں ہے اس کو آپ بیٹر طرح سے پلان کرے کھل سکتے ہیں کیونکہ ہم نے پرانا بھی دیکھا ہے نا سب کہ یہ اگر یہ ایسے بہلے باز ہیں کہ تیس پہلے باز ہیں ان کا تھوڑا اپکٹ رہتا ہے اور تیٹونٹی فرمیٹ میں مجھے لیکنے پچھ�이 بھی بیٹر طرح سے بیٹر طرح سے بیٹر طرح کوشنے بیٹر طرح سے کیا موٹیویٹ کر سکتا ہے Kyrviraat کو یہ ماتش کی بالکل موتیویٹ کر سکتا ہے بلکل بڑے پھلاری کیا نشانی ہوتی بڑا چیلنج جس کو بڑا موٹیویٹ کرتا بھی اور ہم لوگ ہمیسا ایک بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کو اپنے فارم کو واپس لانا ہے جو ہم لوگا سکھایا گیا ہم لوگا کچھ ایکسپریٹ نہیں ہے اپنے اچھے مچز دہاں رکھنا چاہئے جی اپنے اچھے مچز میں کیا کیا ہے مطلب good memories good memories good memories ہمیسا ساتھ ہیں yeah bad memories تو آپ کو precise آپ کو یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا اچھی memories آپ کو ہمیسا موٹویٹ کریں کہ ہم نے ان کو اس طریقے سے کھیلا تھا